نمسکار کسان بھائی یہ جگاڑ آپ نے کافی انہیں ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا اور اس کے یوج بھی دیکھے ہوں گے لیکن میں نے اس میں کچھ سنسودن کیا ہے تاکہ اس کو سبھی کسان بھائی بڑی آسانی کے ساتھ میں یوج کر سکے اور میں آپ کو آج دکھانے والا ہوں کہ کس طریقے سے میں نے یہ بنوایا ہے اور اس میں کیا سنسودن کیا ہے میں ساری کاری عویدی آپ کو دکھانے والا ہوں تاکہ سبھی کسان بھائی اس کو دیکھ کر بنوا سکے اور آسانی کے ساتھ میں اس کو یوج کر سکے تو چلی پھر شروع کرتے ہیں اس جگاڑ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ آدھا انچی کا ایک پائپ لے لیں گے اور وہ پائپ آپ کا کافی مجبوط ہونا چاہیے ورنہ دھما کے ساتھ یہ پٹ سکتا ہے یہ اکثر کر کے ہمارے گھر کی پانی کی ٹنکیوں میں کام آتا ہے اور مجبوطی کی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پر نیلے رنگ کا نشان آتا ہے اس کو لینے کے بعد میں آپ کو تین وارسل لے لینا ہے چار سوٹ کے اور ایک سریعہ چار سوٹ کا لے لینا ہے جو کی بالکل پلین ہونا چاہیے گول ہونا چاہیے اور یہ لگ بگ آپ کو سوہ چار فٹ لے لینا ہے اس کو لینے کے بعد میں اس پائپ کے ٹکڑے سے ہم چار انچی کا ایک ٹکڑا کٹ لیں گے اور چھ انچی کا ایک ٹکڑا کٹ کر لیں گے ڈو ٹکڑے ہم اس کے کٹ لیں گے اور ایک ٹکڑے کو جو چار انچی کا ہے ہم اس طریقے سے آکار میں اور ویلڈ کرانے کے بعد میں دوسرا سیرا جو بچتا ہے اس پر ہمیں ایک وارسل رکھ کر اس کو ویلڈ کرانے کے بعد میں وارسل کو اس سائیڈ سے وہ سریعہ گسیڑ دیں گے پائپ کے اندر نیچے تک اور نیچے تک جانے کے بعد میں اس دوسرا وارسل اس کے اوپر رکھ کر آپ اس کچھ اس طریقے سے ویلڈ کرانے گے اور یہ پائپ کا ٹکڑا جو ہم نے اس میں دیا ہے اس کے بعد میں اس کو بھی آپ اس پر جو چھینچی کا ٹکڑا تھا ویلڈ کرا لیں گے جو سریعہ آپ کا عدیق بجاتا ہے اس کو کاٹ لیں گے اور کاٹنے کے بعد میں جو تیسرا وار سر ہے اس کو بھی آپ اوپری سرے پر کچھ اس طریقے سے ویلڈ کرا دیں گے اور یہ بن کر کے ہو گیا ہمارا جگار تیار لیکن میں نے اس میں کچھ سنسودن کیے ہے اوپر ایک میں نے دیکھے اس طرح کا کچھ وولٹ لے کر کے اس کو ویلڈ کرا دیا ہے اور نیچے کچھ باریک ٹائپ کے ٹکڑے اس طریقے سے میں نے دو یہ اوپر نیچے ویلڈ کرا لیے ہیں اگر آپ کو اتنے باریک پائپ کے ٹکڑے نہ ملے تو اس کی جگہ اس طریقے کا نٹ بھی آپ ویلڈ کرا سکتے ہیں ایک تھوڑا نیچے اور ایک تھوڑا اوپر جس جگہ میں نے کرائے ہیں اور ان کو کرانے کے بعد میں آپ کو لے لینا ہے ایک سریعہ کچھ اس طریقے کا جو اس میں ہمیں آسانی کے ساتھ آ سکے اور ایک سیرہ اس کو تھوڑا پینا کروا لینا ہے یہ بن کر ہو گیا ہمارا جگاڑ تیار اور جو اس جگاڑ میں بنوانے میں خرچہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹوٹل خرچہ ویلڈ سمیت اس میں تین سو روپے کا میرا آ چکا ہے اور ہمارا جگاڑ تیار ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے باوشکتا ہوگی کچھ بارود کی اس کے لیے میں نے تھوڑا سا پوٹاش اور کچھ گندک لے لیا ہے اور ان کو اب ہم تھوڑا پیش لیتے ہیں باریک آپ کو پیشنا ہے اور ان کو پیشتے وقت آپ کو ایک بات کا خیان رکھنا ہے کہ ان دونوں کو آپ ایک جگہ پر ملا کر کبھی بھی نہ پیشے ورنہ کافی نقصان آپ کو یہ پوچھا سکتے ہیں آپ کو ہمیشہ الگ الگ ان دونوں کو پیشنا ہے اور جو میں نے گندک اور پوٹاس لیے ہیں یہ معطر بیس روپے کے ہیں یعنی کے دس روپے کی گندک ہے اور دس روپے کا پوٹاس ہے تو کافی سستہ ہی ہمیں پڑ جاتا ہے اور لگ بگ بیس ہی دماغیں ہمیں ان سے کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک روپے میں ہمیں ایک دماغہ کا پڑ جاتا ہے تو میں نے دیکھیں بہت تھوڑی چی ماترہ میں اس کو لے لیا ہے اور اب ہم جو نیا جگاڑ بنا کر لائے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اچھے سے کام بھی کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو چلانے کے بعد بھی یہ ہمیں پتہ چل پائے گا تو دیکھیں میں نے اس میں پیسا ہوا تھوڑا سا گندک اور پوٹاس لے لیا ہے اور اس کو بھرنے کے بعد میں اب دیکھیں تھوڑا سا ٹیسٹ اس کا کر لیتے ہیں کہ یہ اچھے سے کاریہ کرتا ہے یا نہیں دیکھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا جی آنکھیسان بھائیو دیکھیں اچھے سے جگاڑ کاریہ کر رہا ہے اچھے سے دماغہ کیا اور اب اس جگاڑ کا پریوک کریں گے ہم اپنی فصل میں جنگلی جانوروں سے بچاؤ کے لیے تو یہ میرے کھیت کا مین راستہ ہے اسی کے راستے آ کر جنگلی پسو رات کو فصل برباد کرتے ہیں آپ کا بھی اگر کچھ اسی طریقہ مین راستہ ہے وہاں پر بھی آپ اس کو بھی ہو کر سکتے ہیں اور پورے کھیت میں بھی آپ اس کو بھی ہو کر سکتے ہیں میں ایک کنارے پر اس کو بھی ہو گا آپ کو کر کے دکھانے والا ہوں اس کے لیے ہمیں کچھ کیلو کی آوشکتہ ہوگی اور کچھ ڈنڈے چاہیے گے ان کیلو کو ہم ایک ایک ڈنڈے میں اس طریقے سے ٹھوک دیں گے اور یہ کھیلے آپ کو پوری نہیں ٹھوکنی ہے تھوڑی ٹھوک کر چھوڑ دینی ہے اور کیول دو ہی ڈنڈوں میں میں آ کر ٹھوکنے والا ہوں تیسرا ڈنڈا میں ایسی چھوڑ دوں گا اس تیسرے ڈنڈے کو ہم ایک سائیڈ کے کنارے پر کھیت کے گاڑ دیں گے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد میں آپ کو کچھ اس بود لینا ہے باریک دھاگہ ہوگا تو آپ کا ٹوٹ جائے گا تو اس کو لینے کے بعد میں دیکھیں بانس کے ڈنڈے کے کنارے پر آپ کو کچھ اس طریقے سے باندھ دینا ہے کچھ اتنی اچائی پر آپ لگ بک ڈھائی فٹ کی اچائی پر اس کو باندھ سکتے ہیں اور باندھ کر کے آپ ایک کنارے کو میں دیکھیں اس کو لے کر کے چلایا ہوں اور یہاں پر میں نے دوسرا ڈنڈا بھی ٹھوک دیا ہے اور جو کیل اس میں لگی ہے اس پر دھاگہ کیول ہم کو باندھنا نہیں ہے یہ دھاگہ کیول اوپر رکھ دینا ہے کیونکہ دوریہ دیکھونے کے قارن جس سے یہ دھاگہ نیچے گونا جا پائے اس پر اوپر بنا رہے کیونکہ یہاں تک کا لگ بک پینتیس میٹر کی دوری ہو چکی ہے اور جو یہ میرے کھیت کا کنارہ ہے یہ لگ بک ستر میٹر پیچ ستر میٹر کا ہے اور یہ میں کیول تینی ڈنڈوں کی سائتہ سے کور کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طریقے کا جو پینا سریعہ میں نے آپ کو پہلے دکھا تھا آپ کو کھیت کے ایک کنارے پر اس طریقے سے ٹھوک لینا ہے لیکن کسان بھائیو آپ کو ایک بات کا ویسے جان رکھنا ہے جس کنارے پر بھی آپ اس سریعہ کو ٹھوکے یا اس جوگاڑ کو لگائے وہاں پر دیکھیں کوئی سوکی پتی بغیرہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ آگ بھی لگ سکتی ہے اور جب آپ کی فصل پک جائے تب بھی آپ کو اس کو فصل کے پاس میں اپوک بلکل بھی نہ کریں تو یہ اس طریقے سے دیکھیں سریعہ میں میں نے جو وہ پائپ کے ٹوکڑے ویلڈ کر رہے تھے ان میں اس طریقے سے اس کو فسا دیا ہے اور یہ ہمارا جوگاڑ بن کر کے تیار ہوگا ہے کچھ اس طریقے سے اب ہم اس میں تھوڑا بارود بھر لیتے ہیں یعنی کہ گندک اور پوٹاس اس میں ڈال کر کے ہم رات کے لیے اس کو بنا کر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جب بھی جنگلی پسو آئے یہ جوگاڑ ہمارا آسانی کے ساتھ کام کر سکے اور جنگلی پسو بہت ہی جلدی کے ساتھ وہاں سے تیتر بیتر یعنی کہ نو دو گیارہ ہو جائے تو یہ کر کے میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایک ریبیو آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے یہ کاریہ کرے گا تو اس کو دیکھیں اس طریقے سے اس سریعہ میں ڈالنے کے بعد میں یہ اس طریقے سے یہاں پر جوگاڑ پھٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا جوگاڑ پھٹ اور یہ یہاں پر میں نے تھوڑی سی اینٹے اس کے پاس میں اس طریقے سے لگا دیتا ہوں تاکہ جدھر سے دھاگا ہمارا آئے گا اس سائیڈ میں تھوڑا سا اس پر کھچاؤ بنے گا تاکہ یہ اس سائیڈ کو جھک نہ سکے اور ہمارا جوگاڑ اچھے سے کاریہ کر سکے تو آپ کو اس سائیڈ میں یہ اینٹے دو کچھ اس طریقے سے اور اس کے بعد میں آپ کو لے لینا ہے دھاگا دھاگا آپ اس کیل کے نیچے نکال کر کے لائیں گے جو کی آخری ڈنڈا ہے اور آپ اس کو باندھیں گے نہیں کیول اس کے نیچے سے نکال لیں گے اور اس طریقے سے آپ ایک ڈنڈا اور لے لیں گے اس ڈنڈے کی لمبائی آپ کے جوگاڑ کی لمبائی سے تھوڑی ادھک ہونی چاہیے یعنی کہ ایک ڈیٹھ فٹ ادھک ہو اور آپ اس پر دھاگا اچھے سے ٹائٹ کر کے باندھیں گے اور باندھنے کے بعد میں جوگاڑ کے پاس میں آرام سے کھڑا کر رہے ہیں آپ کو یہ گاڑنا نہیں ہے ڈنڈا کیول کھڑا کرنا ہے اور اس کے جو اوپر کا وارسل نکلا ہوا ہے تھوڑا کنارہ اس پر آپ اس ڈنڈے کو آرام سے اٹھکا دیں گے بس ہو گیا آپ کا جوگاڑ تیار جیسے ہی جنگلی پسو رات میں آپ کے کھیت میں گسنے کوسیز کریں گے اس کا دیکھ لیتے ہیں ایک تھوڑا تو یہ دیکھا کسان بھائی آپ نے رات میں جوگاڑ کچھ اس طریقے سے کاریے کرے گا جیسے ہی جنگلی پسو آپ کے کھیت میں گسنے کوسیز کریں گے ان کے پیر اس سے کھچ کر کے دھاگا تھوڑا کھچ جائے گا اور جس کے کارن دھماکا ہوگا اور جنگلی پسو واپس اپنے سیر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگ جائیں گے تو کسان بھائی یہ تھی آج کی جانکاری جانکاری پر سند آئی تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں جو کسان بھائی میرے چینل پر نہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو دبا سکتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیو جلدی سے جلدی ان تک پہنچ سکے ایک نئی جانکار کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے سبھی کسان بھائی کو نمشکال